اسلام علیکم حسبحال میں بہت بہت خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور میرے ساتھ ہیں ناجیہ اور عزیزی آپ کو بھی حسبحال میں بہت بہت خوش آمدید خاتین حضرات سب سے پہلے ناجیہ میں بتائیں گی ہمیشہ کی طرح آج کا ایجنڈا اور اس کے بعد شروع کریں گے سلسلہ گف شکہ آج کے شو میں شامل ہے فرنڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان کا اجلاس مقامات کے تبدیل شدہ نام خبروں پر عزیزی صاحب کا تفسرہ اور انہی سے جانیں گے ستاروں کا حال کہا دے رہ گئے عزیزی صاحب کیوں بہت بیشت ہوں آج میں یار تمہاری پرجائی سے یہ کوئی نئی بات ہے یار کوئی نئی بات ہے خبر بتایا یار یہ مت کہا کرو نئی بات ہے تمہیں حد کر دیتے ہو اچھا بڑی پرانی بات شاید اس کا بیشت کرنے کا سٹائل آر دفعہ نئی ہوگی اس طرح کیا ہوا ہے یار وہ عید والے دن جتی نہیں تھی گواہ چکی میری اس پہ اب ڈانڈ پڑی نہیں وہ تو اسی دن اللہ کی رحمت سے کام ختم ہو گیا تھا بیشت ہو گیا تھا آج میں بیشت ہو گیا میں ہمیں ادھر بزار دوست کے ساتھ گھوم رہا تھا اچھا ادھر یار بہت اچھے بوٹ بہترین خوبصورت اچھا وہ پر سے ایسے انگلیش لگ رہے تھے بڑی اچھی ڈیجائننگ وہ اس نے کہا جی کے ساتھ چو رو پی یا میں نے تھوڑی سی بارگینگ کی اس نے پوائنٹسوں میں دے دیے پوائنٹسوں میں شوز لے لیے ہاں ہاں بہترین بوٹ یار بس یار میں تمہیں کیا بتاؤں اب کیا ہوا وہ دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی تڑا اس کا جو ہے وہ بوٹ کا ساتھ چھوڑ گیا ہوئے ہوئے ٹوٹ گئے پھر ٹوٹ گیا گئے یار وہ تڑا اس قسم کا ساتھ چھوڑا اس نے بوٹ میں وہاں آتے جاتے کوئے بائے کر رہا تھا بہت بیشت ہوں ہوں میں میں حران ہو گئی ہوں کہ یار دیکھو اوپر سے اتنے اچھے لگ رہے تھے یار یہ جو ہم چیزیں ہیں سستی کر کے لے لیتے ہیں یار یہ بات نہیں سستی تو ہماری اپنی کئی چیزیں ہیں بہترین ہیں شو دیکھ کے لے لیتے ہیں اوپر سے پیکنگ دیکھ کے لے لیتے ہیں لاش پاش دیکھ کے لے لیتے ہیں یہ بھی ایک علمیہ ہے کہ اچھی پریزنٹیشن اچھی پیکنگ دیکھ لی فنش دیکھ لی اندر سے نہیں دیکھنا کی چیز کیا یہ جو میڈ ان چائنہ والے ہیں ساری دنیا میں چیزیں بہیتے ہیں بہترین ہماری ان کو ذہنیت کا پتہ لگ گیا ہوا اوپر سے وہ لاش پاش کرتی ہوئی بہترین پیکنگ میں پہی دیتے ہیں ہم سستہ کر کے خرید لیتے ہیں کہ یار اتنا اچھا اور اتنا سستہ ہاں امریکہ میں اکثر چیزیں وہاں پر جو ہے الیکٹرونکس سے لے کر ہر چیز ہر فیلڈ کی میڈ ان چائنہ اور بڑی ٹھیک چل رہی ہوتی ہیں وہ اوپر بہترین چلتی ہے ادھر پتہ نہیں کیا موت پڑ جاتی ہے گریڈنگ ہے ان کی گریڈنگ ہے اگریڈ بی گریڈ سی گریڈ ہمارے ہاں میرے خالل وہ ڈی گریڈ بیجتے ہیں مجھے تو لگتا ہے ہمیں وہ ایکس گریڈ دیتے ہیں اتنی پوری چیز ہیں جا رہے ہیں ہد ہو گئی ہے ہم جس طرح یہ جوس دیکھ کے بڑے خوبصورت بہترین ٹین میں ساٹھ ستر روپے کا قرید کے پینا شروع کر دیتے ہیں اپنی رو والی ریڈی کے پاس ہم ناکچڑا آگے گویر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ داثر پر یہ کا گلاس ہے لیکن رو والی ریڈی بھی جو ہے نا اس میں بھی کافی مسائل ہوتے ہیں کیا مسائل ہیں جی گنہ مشین میں بڑھ کے چیکیں مارنے لگ جاتے ہیں یار وہاں پہ مکھیاں اور غلازت جو ہے نا یار مکھیاں زہرہ وہ مٹھی چیز ادھر مکھیاں ہی آئے گی اور ادھر کیا کوئی پلس آ جائے گی اس کی کوئی حفاظت کا انتظام ہونا چاہیے گا حفاظت کا کیا سمان کرے جی ریڈی کے اوپر ڈراؤن باندھ لے گی نہیں کوئی تھوڑا سا یار پرکشش ہونی چاہیے پرکشش کیا مطلب یار اس نے بے لینے کے ساتھ کونگرو تو باندھے ہوتے ہیں وہ چھان چھان کر رہے ہوتے ہیں اور کیا بے لینے کے ساتھ باندھری باندھے ہیں میند بچارے نے کی ہوتی ہے اور کیا کرے وہ گنے بار بار تو رہا ہوتا ہے نہیں اتر مٹی کٹا جاتا تو وہ کیا کرے بچارے ہیں گلاس تو ہوتا ہوتا ہے ادرک بھی بیچ میں ڈال رہا ہوتا ہے لیمبو بھی ادا کٹ کے ڈالتا ہے تمہارا کوئی یہ سائٹ بزنس تو نہیں ہے یار اکڑ کرو یار اپنی چیز کو یار تم ہاتھ دو گئی ہے تم لوگ نفرہ شروع کر دیں نہیں یہ جس طرح خواس بیان کر رہے ہو نا تم اس میں ادرک ڈالتا ہے لیمبو ڈالتا ہے ادرک سیت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے مگر بندر کے جانے ادرک کا سوال بے وکوب بے وکوب مکھیوں مٹی اور غلازت کی بھرمار ہوتی ہے نو اس کے خلاف اس کے گرد جالی لگا لے کوکھا لگا لے یار یہ بات نہیں ہے بات میں یہ کرنی چاہ رہا ہوں کہ ہم اچھی شکل بہیا دیکھیں تو رہ جاتے ہیں یہ مستری میں نے گھر لگایا وہ ڈریل مشین لے گیا دیڑھ کھنٹا لگا رہا سراغ نہیں ہو رہا مجھے کہتا جی آپ نے بہت زیادہ سیمہ ڈڑھوائیا ہوا ہم آگے وہاں نہ ہو رہا مشین جیرمانی مشین لے لیتا کتنے کی لیے کہتا جی بائی سو کی ہر جو میں اس کو دوبارہ وائن کراتا تھا مشین ساڑھ جاتی پانچ سو روپیا ادھر دے دیا تین مہینے میں اس نے میڈن جیرمانی مشین کے پیسے پورے کر لیے وہ خرید دی نہیں یہ ہمارا علویہ ہے یہ شکل بجا دیکھ کے ہم رہ جاتے ہیں انگلینڈ میں تھوڑا سی آپا پڑا ہوا ہے چوری کر کر کے گورے کے بچے چوری چیزیں کر کر کے آگے سستی کر کے بیج جاتے ہیں میرے جیسے تیرے جیسے بودھو وہاں گئے ہوئے خرید لیتے ہیں تمہارے جیسے بودھو خرید لیتے ہوں گے میں نہیں خریدتا یار تم نہیں بودھو بھائی تم کیا ٹینی کے اوپر بیٹھ کے روٹی کھاتی نہیں میں نہیں خریدتا یار میرے ایک دوست نے ادھر کیامرا خرید لیا انگلینڈ میں پانچ پاؤنڈ کا مجھے کہتا ہے دیکھو یہ کتنا اچھا کیامرا خرید لیا ہے آؤ اس میں ریل ڈلوائیں جب ریل ڈلوائنے گئے تو اندر پیٹھا ہی کوئی نہیں تھا کیامرا کا صرف کھوکا اوپر والا وہ پانچ پاؤنڈ میں بیج کے داؤنڈیا نہیں تو تم بھی تھے ساتھ اس کے یار میں بھی تھا اور تمہیں بھی اکل نہیں آئی میں اس وقت انگریج دیکھ رہا تھا چکتنی کریم سے مانے انگریج نہیں کبھی دیکھا تھا یہ دیکھ لو ہمارے کئی یلبل لڑ سے پین پھرا شکل وجہ بے کے بچی کا رشتہ کر دیتے ہیں جی مونڈا بڑا خوبصورت ہے بڑا پیسہ پوسا ہے وہ رشتہ جب ہو جاتا ہے شادی ہو جاتی ہے بعد میں پتہ چڑھتا ہے جی مونڈا اس قسم کی اچھی چرس پاک لیتا ہے کہ کیا بات ہے ویسے تو اللہ جانتا ہے اس وقت ہماری سیاست اور حکومت بھی بالکل میڈ ان چائنہ ہی ہے اوپر سے شکل وجہ سے بڑے ہیرو لگتی ہیں اور بیچ میں سے نہیں مطلب ہے کہ عمران خان بھی میڈ ان چائنہ نہیں یار یہ تو نہ کرو عمران خان تو میڈ ان جنرمنی ہے بڑا سالڈ بند ہے وہ تو پکا آدمی اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ غیر سیاسی ہے بائے نیچر غیر سیاسی ہے اس لیے کہ وہ گھر سے وہ تو بائے ڈیفالٹ سیاسدان بنا ہے بچارہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا سیاسدان بننے یار میں زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں کہ زیادہ تر میڈ ان چائنہ ہے نہیں میں اس سے بھی اختلاف کرتا ہوں یہ شباز شریف کے بارے میں تمہارا کیا کہا شباز شریف جو ہے وہ میڈ ان آسٹریلیا کیوں جی وہ اترخت پہ چڑ جاتا ہے حدوگیا میڈ ان اسٹریلیا بے وکوف آسٹریلیانز جو ہوتے ہیں رف ٹاف ہوتے ہیں بڑے گرنگو ٹائپ ہوتے ہیں نہیں پھر ٹھیک ہے بڑا سخت جان آدمی ہے رحمان ملک کہاں کی بنے ہوئے لگتے ہیں رحمان ملک میرا خیال ہے میڈ ان جپان کا کیس ہے کیوں جی اس کے متھے پہ لینڈ کرویر لکھا ہوا ہے یا اس نے ٹائی کے ساتھ ٹپنی باندھی ہوتی ہے ویسے بونٹ بہت بڑا اس کا اتنا بڑا متھ ہے یار یہ کیا بات ہے رحمان ملک جو ہے تمہیں کوئی مسئلہ ہے رحمان ملک کے ساتھ نہیں ایسی کوئی بات نہیں بس میری اس سے طبیعت نہیں ملتی میری چاہ سے طبیعت نہیں ملے ماں اس کے ساتھ پارٹنرشپ توڑ دیتا ہوں زرداری صاحب کے ساتھ ملتی ہے تمہاری طبیعت شکل دیکھو اس کے ذریعے یہ کیا بات ہے مو سے بولو نا ہاں طبیعت ان کے ساتھ ملتی تو نہیں میری طبیعت ڈرتی بہت ہے کیوں ڈرتی ہے ان کے ساتھ میں نے سنہا ہے زرداری صاحب لڑک پن میں ٹکر بھی مار دیا کرتے تھے وہ اب بھی باہر سکتے ہیں پتہ نہیں اور بات ہم یار کو کر رہے تھے یار تم کیوں بھی یہ نہیں باہتا ہے یہ دیکھ لو اچھے چلیں بتائیں کمر زمان کائرہ کھاں کے لگتے ہیں وہ تو بچارہ ہوم میڈ لگتا ہے کیوں ہوم میڈ کیوں ہے بیشیدہ ساتھ جیسے گھر میں پھکی نہیں منا لیتا بندہ کمر زمان کائرہ کا تذکر آتے ہیں یا ہومیوپیتھیک ڈاکٹر یاد آتتا ہے یہ دیکھو نا طبیعی قسم کے خیالات کیوں آتے ہیں یار اصل میں کائرہ صاحب بڑے دیسی آدمی ہیں جیسے دیسی لیلا نہیں ہوتا بڑا اللہ ہوتا ہے مگر اس کا نام دیسی لیلا ہے یہ کائرہ صاحب نا اصل میں بچپڑ میں ہم نے نامی کی گلی میں ایک حکیم دیکھا ہوا ہے اس کی شکل بڑی رلتی ہے کائرہ صاحب سے وہ میرے یین میں پھسا ہوا ہے کس کی حکیم کی اور کیا لے لے کی خد دو گئی ہے تمہارے والی بڑا اللہ حکیم تھا وہ ہاں جی علاج بھی کر لیتا تھا پکھا بھی بہت اچھا ٹھیک موٹر بھی وائنڈ کر دیتا تھا اور پینچر بھی لگا بڑا اللہ حکیم تھا وہ اسمان یاگ والی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے وہ تو درہ میڈا بھائی جیسے گلہ بامب بینی چالے جاتا ادھر کا پڑا پڑا آرام سے بارش میں بھی چال جاتا ہے بہت اللہ آدمی اسفند یار بھڑی بھی ہمان سے درے کا پستاؤڑ ساف کرتے کرتے بھی چالے جاتا ہے نہیں بغیر گولی کیا چل جاتا ہے ہاں جی درے کا پستاؤڑ تو ایسا ہوتا ہے اس میں گولی نہ ہو موہ سے کار دیتا ہے ڈھاں درا جرور دیتا ہے بیشہ گولی نہ مارے اجو یہ بتائیں شہری رحمان کہاں کی ہیں وہ تو کسی مٹھیائی کی دکان کی بنی ہوئی کیا رومیس ہے کہ کسی مٹھیائی کی دکان پہ بنی ہوئی امان سے جب ٹی وی پہ آتی ہیں میں سکرین پہ پکھا چلنے لگ جاتا ہوں کہیں کو مکھی نہ بیٹھے اتنی مٹھی ہیں وہ تو اچھا بھئی زرداری سا سکرین سے گیب کرتی اسی طرح کے خیالات چند روز پہلے یہ کشمالہ کے بارے میں رکھتا تھا عزیزی ہر مظلوم عورت کے ساتھ ہے اور مظلوم مرد حضرات تم ان کا ساکھ دو تم ادھر کوڑے نو آ رہے ہیں ویلا بیٹھا رہتا ہے سارا دن یہ میں ویلا ہوں سارا کام میں کرتا ہوں تم ویلے ہو حضر سارا کام کیا جی تم پروگرام کا انجن کھول کے بیٹھے ہوگے آپ کے خیال میں قائم علی شاہ صاحب کان کے میڈ ہیں ہینڈ میڈ ہیں کیا رکھتا ہے ایسے گھر پوٹے والی سیویں گانی بناتے کم حالی کرتے ہو چودی شجاہ صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے وہ میڈن مصر ہے یعنی ایجیب جی جناب اللہ جانتا ہے اتنے پرانے چوری شجاہ صاحب کہ حرام مصر کا سنگے بھنی آدم انہوں نے رکھا ادھر گئے ہو تم تیکھانی تم نے ادھر دوانے بیٹھے رہے ہو ادھر افتتا کرتے ہوئے فوٹر لگائی ہوئے چوری شجاہ صاحب فیتہ کاٹ رہے ہیں اور پیچھے فراون سکول کے یونی فارم میں کھڑا خاندین وزیرات